السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے چار قابل عبرت عورتوں کے بھارے میں بدنصیبی اور خوش نصیبی کسے کہتے ہیں یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے نبی کی بیوی ہونا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اور نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان نہ لاپانا کتنی بڑی بدنصیبی ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت نو علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام اور فاراون کی بیوی کے بارے میں نبی کی بیوی جہنم میں اور فاراون کی بیوی جنت میں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کو پورا سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تو جتنے بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں نیچے کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں شکریہ واہلا یہ حضرت نو علیہ السلام کی بیوی تھی اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صوبت سے سرفراز رہی مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا بلکہ یہ حضرت نو علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے عدبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مری اور جہنم میں داخل ہوئی یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پراپو گنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نو علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں لہذا ان کی کوئی بات نہ مانو وائلہ یہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی تھی یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی مگر ان کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی جب قوم لوت پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی اس وقت حضرت لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبدلہ ہو جائے گا چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے لیکن وائلہ کیوں کہ منافقہ تھی اس نے حضرت لوت علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ ہائے رے میری قوم یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی آسیہ آسیہ بنت مزاہم رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ فرعون کی بیوی ہیں فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراں ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئی جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے بہت زیادہ زدو کوب کے بعد چمیخہ کر دیا یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں لوہی کی میخیں ٹھوک کر چاروں طرف جگڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوب کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا لیکن ان مسائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا از وجل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانتی رہی اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بلخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی اور ابن کسان کا کول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی مریم مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کی پیدا ہوئے اس لیے ان کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے ان کی بڑی بڑی عزائیں پہنچائیں مگر یہ سابر رہ کر اتنے بڑے مراتبوں درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مداہ اور سنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نو علیہ السلام کی عورت واہلہ اور حضرت لوت علیہ السلام کی عورت واعالہ یہ دونوں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھی پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فراؤن کی بیوی آسیا جب انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فراؤن اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونگی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی دوستو اس ویڈیو سے درس حدایت یہ ملتا ہے کہ واہلا اور واعلا دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئی اور فراؤن جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیا ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئی اور حضرت آسیا حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فراؤن کے سب آرام و راحت کو ٹکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور عیزاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہی بلا شبا یہ باتیں قابل عبرت ہیں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ